پچھلے کئی ماہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یا نہیں جائیں گے ہمیں ضرورت ہے اپنی شرائط پہ جائیں گے یا ان کی شرائط مانے گی اس بحث مباسے کے بعد فائنلی ایک میٹنگ آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کے درمیان ہوئی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آئی ایم ایف تیار ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے اور حکومت پاکستان کی جانب سے بھی یہ بیان آ گیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور اب ان کی شرائط پہلے سے بہتر ہو گئی ہیں تھوڑی سی اگر بیک گرانڈ دیکھیں تو جب ان کو حکومت ملی تو کرزوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا بہت بڑا کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ تھا جس کو فائننس کرنے کے لیے پاکستان کو فوری طور پر ڈالرز کی شدت کے ساتھ کمی کا احساس تھا اور ضرورت تھی پاکستان کے باہر سے کوئی ایسے وسائل دستیاب ہو جائے کہ ہمارا وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ فائننس کر سکے کوئی ایک ایسا بڑا ذریعہ مل جائے جس کو بنیاد بناتے ہوئے ورڈ بینک ایشن ڈیولمنٹ بینک ان کی امداد بھی آ جائے اور بائی لیٹرل سورسی سے بھی پیسہ ملنا شروع ہو جائے لیکن پریشیس ٹائم جو تھا اس کو گزار دیا گیا کیونکہ ہم فیصلہ نہیں کر سکے فوری طور پر کہ ہمیں آئیم ایف کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اس کی کوئی بھی دلیل دیں وہ غلط فیصلہ تھا حکومت بنتے ساتھ ہی شاید فوری طور پر آئیم ایف کے ساتھ چلے جاتے تو ہم نے سعودی عرب سے تین عرب ڈالر لیے اور تین عرب ڈالر اگر آج ریزروز میں میں دیکھوں تو مجھے وہ تین عرب ڈالر نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ پیسہ ہمارا جاتا جا رہا ہے نکلتا جا رہا ہے یو اے ای کے ساتھ ہم نے تھری بلین ڈالر کا معاہدہ کیا اس میں سے ایک عرب ڈالر آیا کہاں گیا معلوم نہیں چائنا کے ساتھ دو عرب ڈالر مفتع اسماعیل ایگریمنٹ کر کے گئے تھے انہوں نے اور ایگریمنٹس کی ہیں ریزروز پھر بھی آپ کی نیچے آ رہی ہیں اور وہ پریشیس ٹائم اور وہ پریشیس اپرچورنٹی ہم نے مس کر کے آج ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں ہم جب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ آئیم ایف کے پاس ہم جا رہے ہیں ایک سٹیٹڈ پوزیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کی شاید بعض اوقات آپ کو ایسے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے جو آپ کے لیے سیاسی طور پر بعد میں مولک ثابت ہو سکتے ہیں میں بڑا سخت لفظ استعمال کیا لیکن پیکٹیکلی صورتحال یہی ہے تین چار ایڈالر کی فکیہ آسان نہیں ہوتی میں عمران خان کے آپ کو بیانات سنوانا چاہوں گا جو یہ پہلے دیتے رہے تھے اور اب ان کے فینس منسٹر کا بھی قصور ہے کہ ان کو پرائم منسٹر کو یہ کلیرلی بتانا چاہیے تھا کہ ہماری ایکسرنل ولنربیلٹی کتنی زیادہ ہے کتنی مشکل میں ہم پھسے ہوئے ہیں اگر فوری تو اور پر ارنیجمنٹ نہیں کیے تو یہ گٹے جائیں گے ریزروزی ان کو ہم سنبھال نہیں پائیں گے عمران خان کے پہلے ماضی کی بیانات سنیں پھر میں آج آپ کو جو تجارت کے ہمارے پاس تازہ ترین عداد و شمار آج ہی جاری ہوئے ہیں وہ بھی اور ریمیٹنسز کے نمبر ہیں وہ بھی وہ بھی بتاؤں گا کہ آج ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں دکھائیے گا پاکستان کبھی کسی سے بھیگ نہیں مانگے گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائد عظم کسی سے بھیگ مانگ سکتے تھا تو کیا عمران خان کبھی کسی سے بھیگ مانگے گا عمران خان مر جائے گا لیکن کبھی بھیگ نہیں مانگے گا اگر عمران خان کا آپ کا پرائم منسٹر اور 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 تو بھاگ آپ پہلے دنیا میں تیسے مانتے ہوئے میں خود کسی کرنوں گا مجھے تیسے مانگے گا پاکستان جو انشاءاللہ جب تیرین کے ثابت دار گئے گی کبھی اس کا پرائم منسٹر نہ کبھی کسی کے سامنے جا کے بھیگ مانگے گا نہ کرزے مانگے گا نہ جھکے گا مجھے اتنی شرم آتی ہے جب میں ان حکمرانوں کو دیکھتا ہوں کبھی سعودی آریبیا جا کے ہاتھ پھلا کے بیٹھے ہیں میں شرم آتی جائے لوگوں سے دوسرے ملکوں سے جا کے بھیگ مانگے اور آئے ایم ایف آئے اور ہمیں بتائے کہ بجلی کیمت اتنی بڑھا دو بشک لوگ مرے لیکن حکم کرے ہمیں کبھی بجلی بڑھا دو کبھی گیس بڑھا دو کبھی فلانی چیز بڑھا دو مجھے شرم آتی ہے پاکستانیوں کیونکہ یہ ملک وہ ہونا چاہیے جو نیا پاکستان میں دیکھتا ہوں اس کے اندر انشاءاللہ ہم امداد کریں گے غریب ملکوں کی ہم ان کو پیسے دیں گے دیکھیں جو کرزہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے آپ کو کتنا برا لگے گا پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے مجھے بھی شرم آئے گی اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربرا پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے لیکن یہ ہمارا قصور ہے یہ دنیا کا قصور نہیں ہے ہم جو ہاتھ پھنا کے دنیا کے سامنے پھلتے ہیں ہمارے جو سربرا ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے کبھی کہیں کرزے لیتے ہیں ابھی ہم پتہ جی آئی ایم ایف سے اب ہم نے کرزے لینے ہیں ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانے ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے عظیم قوم بنتی ہے قربانیاں دے کے وہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی